امت وحدہ پاکستان کے زیرہ تمام فیصل آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کا انعقاد ہوا جس کی صدارت امت وحدہ پاکستان کے مرکزی چیئرمین حجت الاسلام علامہ محمد امین شہیدی نے کی مرکزی وائس چیئرمین پیر غلام رسول عویسی مہمان اخصوصی جبکہ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹی جنرل پنجاب ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی اتحاد ملت اسلامیہ کے سربراہ علامہ ریاض احمد خرل معروف مذہبی رہنما پیر سید صفدر حسین شاہ اور جماعت اسلامی کے ذلعی امیر محبوب جزما بٹ نے بطور مہمانان اعزاز شرکت کی امت واحدہ پاکستان کے مقامی رہنماؤں سید حسنین شرازی ڈاکٹر عبدالحفیظ اور محمد خرم سیفی کی دعوت پر پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن کے رہنماؤں صداقت حسین خان لودھی میاں ندیم احمد مسیحی مذہبی رہنماؤں سکھ مذہبی رہنما سردار گرمیت سنگھ کے علاوہ جید علماء اکرام مشایخ ازام وہ کلا برادری اور امائدین شہر کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی امت واحدہ پاکستان کے چیئرمن علامہ محمد امین شہیدی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حق و باطل کی اس جنگ میں مسلم امہ کو یک جان ہو کر مظلوم فرستینیوں کی حمایت کرنی چاہیے وہ جنگ ہے جو اس والگراؤن میں حق پرستوں کو الگ اور باطل پرستوں کو الگ کر رہی ہے آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں امت واحدہ اصل میں فورم ہے نا تمام مسلمانوں کے مشترکات کی بنیاد پر بیٹھے کا فورم اور اس فورم میں آج یہاں پر سب بھائیوں کی طرح سے بیٹھے ہوئے سرفی ہو بنیلوی ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو بھائیوں کی طرح سے کیوں مشترکہ کاز ایک ہے اور وہ جو مشترکہ کاز ہے وہ کیا ہے حق کی حمایت اور باطل کی محالفت اس جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے صرف سننے کے لیے نہیں صرف سننا نہیں ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے جو وہ کر سکتا ہے ایک ختیم بول سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے ایک دولت مند پیسے دے سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے ایک میڈیا مین میڈیا کا کارکن خبر پہنچا سکتا ہے لوگوں کو شعور دے سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے ایک سونجر لڑ سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے ایک اسلحے کی دکان والا اسلحہ دے سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے ایک ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے کوئی یہ نہیں کہ سکتا ہے بھائی سب جا کے لڑے سب لڑنے کے لیے نہیں ہوتے کوئی یہ نہیں کہ سکتا ہے سب جا کے صرف تبلیغ کریں ہر بندے کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہے جس طرح سے انسان کے بدن کے مختلف حصے مختلف کاموں کے لیے ہیں اسی طرح سے انسانی معاشرے کے مختلف حصے بھی مختلف کاموں کے لیے ہیں سب کے کام جب ملتے ہیں جڑتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایک بڑی کامیابی تک آپ پہنچتے ہیں لہٰذا اس کو جو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے وہ اقلوں کو بیدار کرنا ہے شعور کو بیدار کرنا ہے لوگوں کے اندر اس احساسِ ذمہ داری کو پیدا کرنا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی فرقے کی لڑائی نہیں ہے مستق کی لڑائی نہیں ہے کسی خاص نسل کی لڑائی نہیں ہے وہ اللہ اور شیطان کی لڑائی ہے اور اللہ اور شیطان کی لڑائی میں جو فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے وہ اللہ کے سپائی ہیں جو کسی میں کسی شکل میں اس طرف لائن کے کھڑے ہیں وہ یا ابلیز ہیں یا ابلیز کے ساتھی ہیں وائس چیئرمن امت واحدہ پاکستان پیر غلام رسول عبیسی پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی علامہ غلام مکبر ساکی ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی محبوب الزمان بٹ ادارہ من حاج القرآن کے رہنما رانا راب نواز سردار گرمیت سنگھ میاں ندیم احمد صداقت علی خان لودھی پاکستان فلاح پارٹی کے رہنما سید آفتاب عظیم پیر عبد الرحمن اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مظلوم فلسطینوں کے ساتھ بھرپور یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ OIC اور انسانی حقوقی علمبردار تنظیموں کی مجرمانہ خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے مقررین کا کہنا تھا کہ امریکی اور یورپی غلامی کرتے ہوئے کئی عرب اور دیگر اسلامی موالک اپنے مالی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں جو کہ کسی طور بھی درست نہیں نہتے مظلوم فلسطینیوں کے بچوں خواتین اور بزرگوں کا سریام قتل عام اور بمباری روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے جس کے لیے اتحاد امت مسلمہ ضروری ہے مقررین نے اسلامی موالک پر زور دیا کہ فلسطین کی جنگ بندی کے لیے امریکہ اور یورپ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے سفارتی اور تجارتی سطح پر عملی اقدامات یقینی بنائے جائیں امت واحدہ پاکستان کے مقامی رہنماؤں محمد خرم سیفی سید حسنین شرازی اور ڈاوٹر عبدالعفیز نے مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور ازادی فلسطین کے لیے کابشیں جاری رکھنے کا بھرپور عظم کیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے عالم اسلام کی سربلندی ملکی استحکام اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کی محمد نسیم شاہ این فور نیوز